ایسی سی نے کہا ہے کہ ہمیں لیجنڈری اور شلوی آل راؤنڈر ایسی سی ہال آف فیمر ایلن ڈیویٹسن کی موت کے بارے میں جان کر دکھ ہوا ہے تفصیلات کے مطابق ایسی سی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ہمیں لیجنڈری اور شلوی آل راؤنڈر ایسی سی ہال آف فیمر ایلن ڈیویٹسن کی موت کے بارے میں جان کر دکھ ہوا ہے آئی سی سی کا کہنا تھا کہ اس دوران کرکٹ کی دنیا کے خیالات ان کے اہل خانہ اور دوستوں تک پہنچتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ افغانستان کے خلاف جیت کا کریڈٹ آصف علی کو جاتا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے گذشتا روز سنسنی خیز جیت کے بعد کپتان بابر آزم کی ریویو ویڈیو جاری کی جس میں بابر آزم نے کہا ہے کہ جس طرح ہماری بولنگ ہے افغانستان نے ہمارے خلاف دس سے پندرہ رنس زیادہ سکور کیے لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ میچ کا حصہ ہے کوشش کریں گے کہ آئندہ میچز میں یہ گلتیاں نہ ہوں کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ میرا رول یہی تھا کہ میچ کو آخر تک لے کر جاؤں لیکن کریڈٹ افغانستان کو بھی دوں گا ان کی بولنگ کافی اچھی ہے ان کے پاس بہترین بولرز ہیں آصف علی کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے دو میچز میں شاندار کارکردگی دکھائی آصف علی نے وہی کیا جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں ایک ہی اور میں میچ ختم کر دیا بابر آزم کا کہنا تھا کہ بحیثیت کپتان بہت اعتماد ملتا ہے کہ آپ کی ٹیم کا کھلاڑی میچ جدواتا ہے میرے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے افغانستان کے خلاف پاکستان کی جیت کے ذمہ دار بلے بات آصف علی نے پاکستانی عوام کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں بلے بات آصف علی نے اپنے پیغام میں ایک سوال کیا ہے آصف علی نے جیت کے بعد اپنے جاری کردہ پیغام میں پاکستانی عوام سے سوال کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ میرے لیے اور کوئی حکم ہے پاکستانیوں انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ شکریہ ان سب کا جن لوگوں نے مجھ پر مشکل وقت میں بھروسہ کیا اس کے علاوہ آصف علی نے اپنے ایک اور پیغام میں ٹروفی پکڑے ہوئے ایک تصویر شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ عزت اور زلط سب اللہ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری جیت اور کارکٹگی سب میرے اللہ کی وجہ سے ہے آئی سی سی کا کہنا ہے کہ دوبائی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ کے دوران ہزاروں افراد بغیر ٹکٹ اسٹیڈیم آگئے جس کی وجہ سے کئی تماشایی ٹکٹ کے باوجود بھی گراؤنڈ میں نہ آسکے تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے ایمریٹس کرکٹ سے بغیر ٹکٹ افغان شائکین کے داخلے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے آئی سی سی کے اعلامیے کے مطابق دوبائی میں پاکستان اور افغانستان کے میچ کے لیے سولہ ہزار ٹکٹ جاری کیے گئے مگر ہزاروں کی تعداد میں بغیر ٹکٹ کے فینز نے اسٹیڈیم میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی آئی سی سی نے اسٹیڈیم میں کنفرم ٹکٹ والے شائکین جنہیں داخلہ نہ ملا ان افراد کی ٹکٹ ری فنڈ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے آئی سی سی نے بتایا ہے کہ دوبائی پولیس اور سیکیورٹی سٹاف نے اسٹیڈیم کو محفوظ بنایا کراؤڈ کو منتشد کرنے اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے اضافی وسائل استعمال کیے مسلم لنگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر آدم نواز شریف کی زہابزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک اور شاندار جیت کے لیے ٹیم پاکستان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں تفصیلات کے مطابق مسلم لنگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر آدم نواز شریف کی زہابزادی مریم نواز کا سماجی ربطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ایک اور شاندار جیت کے لیے ٹیم پاکستان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہاں آصف علی کیا ایننگز تھی مسلم لنگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر آدم نواز شریف کی زہابزادی مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ آصف علی نے بہترین کھیل پیش کیا مابنے خصوصی برائے سیاسی بلاغ شہباز گل نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تمام میں جیتے گا تفصیلات کے مطابق مابنے خصوصی برائے سیاسی بلاغ شہباز گل کا سماجی ربطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ آصف علی آپ نے دل خوش کر دیا مابنے خصوصی برائے سیاسی بلاغ شہباز گل کا کہنا تھا کہ پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان ٹیم نے بھی اچھا کھیلا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے میڈل آرڈر بیٹسمن آصف علی نے ایک اور میں میچ ختم کرنے کا پہلے ہی کہہ دیا تھا تفصیلات کے مطابق دوبئی میں افغانستان کے خلاف ان اس میں عور میں چار چھکے لگانے والے آصف علی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ایک عور میچ ختم کرنے کا شویب ملک سے کہہ دیا تھا گرین شرٹس کو افغانستان کے خلاف ٹی ٹونڈ ورڈ کپ کا میچ جتوانے والے آصف علی نے کہا ہے کہ میں نے ایک ٹارگٹ کیا تھا کہ اس طرف سے چھکے لگانے ہیں آصف علی نے مزید کہا ہے کہ بیٹنگ کے لیے جاتے ہوئے صورتحال دیکھتا ہوں شویب ملک سے کہا تھا کہ میں ایک عور میں میچ ختم کر دوں گا آصف علی نے افغانستان کے خلاف سات گندوں پر ناقابل شکست پچیس رنس بنایا اور شاندار بیٹنگ پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے دوسری جانب آصف علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ اور کوئی حکم پاکستانیوں وزیری آدم عمران خان نے افغانستان کے خلاف جیت پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارک بات پیش کی ہے تفصیلات کے مطابق وزیری آدم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغان ٹیم کی جانب سے متاثر پن خیل پیش کیا گیا وزیری آدم عمران خان نے اپنے ٹویٹر میں کہا ہے کہ افغانستان کی طرح پہلے کسی کرکٹ ٹیم کو انٹرنیشنل کرکٹ میں یوں اُبھرتے نہیں دیکھا وزیری آدم عمران خان کا مزید کہنا تھا افغانستان میں کرکٹ کا مستقبل روشن ہے افغانستان کرکٹ ٹیم کے سپنر راشد خان نے ٹویٹرنی کرکٹ میں تیس ترین سوہ وکٹوں کا ریکارڈ بنا دیا ہے تفصیلات کے مطابق افغانستان کے تئیس سالہ سپنر نے پاکستان کے خلاف خیلتے ہوئے یہ سنگے میل اُبور کیا ہے ان کا ایک سوہ شکار گرین شٹس کے تجربہ کار بیٹسمن محمد حفیظ بنے راشد خان 2015 سے مقتصر ترین دورانیے کی کرکٹ کھیل رہے ہیں اس سے قبل یہ اعزاز سری لنکا کے لاسن ملنگا کے پاس تھا جنہوں نے چھاتر میچوں میں سوہ وکٹیں حاصل کی تھیں افغانستان کے سپنر ٹیڈونڈی کرکٹ میں سوہ وکٹ لینے والے چوتھے بولر بن گئے ہیں ان سے قبل یہ اس فیرس میں بنگلہ دیش کے شاکیبول حسن نیو جیلینڈ کے ٹیم ساؤتھی اور سری لنکا کے لاسن ملنگا شامل تھے ٹیڈونڈی ورڈ کپ کے سوپر بارہ مرحلے میں پاکستان نے افغانستان کو سنسنی خیج مقابلے کے بعد پانچ وکٹ سے شکست دے دی ہے تفصیلات کے مطابق دوبی میں خیلے گئے اس میچ میں افغانستان نے ٹوکس جید کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 آورز میں 147 رنس بنائے افغانستان کی جانب سے کپتان محمد نبی اور گلبدین نے 35-35 رنس بنائے نجیبولہ زردان 22 کریم جنت 15 رحمانولہ گرباز اور ازگر خان 10-10 جبکہ محمد شہزاد نے 8 رنس بنائے پاکستان کی جانب سے اماد وسیم نے دو شاہین شاہ فریدی ہاریس روف اور شاداف خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی حدف کے تاقب میں پاکستان کی جانب سے مہتاد بیٹنگ کی گئی کپتان بابر آدم نے 51 رنس کی اننگز کھیلی فخر جمان 30 شوئیم ملک 19 محمد رزوان 8 جبکہ آشف علی نے برک رفتار 25 رنس کی اننگز کھیلتے ہوئے پاکستان کو فتح سے امکنار کروایا